نمرود نے ایک خواب دیکھا اس نے چمکتا ہوا روشن ستارہ دیکھا کہ جس کے سامنے آفتاب و مہتاب بے نور ہو گئے تو جب اس نے تعبیر پوچھی کہ اس کی تعبیر کیا ہے تو بتایا گیا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو تمہاری سلطنت کو ختم کرنے کا باعث بنے گا تو جب نمرود نے یہ سنا تو اس نے حکم جاری کیا کہ سلطنت میں کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہو ہر بچے کو قتل کر دیا جائے چنانچہ ہر بچے کو قتل کیا جانے لگا بلکہ اس نے ایک اور آرڈر بھی جاری کیا اور وہ یہ تھا کہ میاں بیوی کو بھی علیدہ علیدہ رہنا ہے وہ بھی آپس میں تعلقات قائم نہیں کر سکتے اور اس کو مانیٹر کرنے کے لیے اس نے ایک محکمہ قائم کیا کہ باقاعدہ گھروں میں جا کے ان چیزوں کو ان باتوں کو یقینی بنایا جائے تاکہ نہ میاں بیوی ملیں گے نہ کوئی سبب بنے گا بچے کے آنے کا اور جو بچے آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں انہیں قتل کر دو اور یہی کام فیرون نے بھی کیا تھا اگر ہم دیکھیں تو کہ جب اسے پتا چلا کہ ایک بچہ آئے گا جو سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا اس نے بھی یہی آرڈر پاس کیا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دو لڑکیوں کو باقی رکھو اور اس پہ عمل ہونے لگا اور کچھ عرصہ گزرا تو پھر قبطیوں نے جو اس کے فالور تھے انہوں نے کہا کہ فیرون سے کہ بڑی عمر کے لوگ بھی جا رہے ہیں اور کوئی لڑکے بھی ہم سارے قتل کر رہے ہیں تو خالی لڑکیاں ہیں بعد میں ہمیں جب کام کاج کے لیے افرادی قوت چاہیئے ہوگی تو وہ کہاں سے آئی تو اس نے کہا اچھا ایک کام کرو ایک سال قتل کرو اور ایک سال چھوڑ دو مگر خدا کی قدرت دیکھئے کہ جس بچے نے آنا تھا وہ آیا بھی اور ایسے آیا کہ فیرون کے گھر میں ہی اس نے پرورش پائی اور تین دن نہیں تین سال نہیں تیس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے گھر میں رہے اور ادھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی اور آپ تشریف بھی لائے آپ نے نمرود کا مقابلہ بھی کیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قانون قدرت اپنی جگہ کام کرتا ہے وقت کا کوئی بھی فیرون ہو وقت کا کوئی بھی نمرود ہو ہر نمرود یہ سمجھتا ہے ہر فیرون یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس طرح کے اقدامات اور ظلم کرنے سے وہ اپنے اقتدار کو باقی رکھ سکتا ہے لیکن اللہ کا فرمان ہے بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے واللہ غالب اللہ کا امر ہی غالب رہتا ہے اسی کا امر غالب آکے رہتا ہے اور لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں تو قانون قدرت اپنی جگہ کام کر رہا ہوتا ہے اور ہر فیرون یہ سمجھتا ہے کہ سارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے اللہ نے کبھی بھی اپنی کائنات کا نظام جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا یہ بڑا ایک لطیف نقطہ ہے سمجھنے کا کائنات کا نظام اللہ نے کبھی بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا وہ نظام اپنی جگہ کام کر رہا ہوتا ہے موقع وہ سب کو دیتا ہے لیکن جب کوئی فیرون اپنی فیرونیت اور اپنے ظلم میں آگے بڑھ جائے تو ہوتا کیا ہے کوئی دریائے نیل میں غرق ہو جاتا ہے اور کسی کو ایک مچھر کے ذریعے زلیل اور اسوہ کرائے جا اللہ تعالی نے کوئی بہت بڑی فوج نمرود کے لئے نہیں بھیجی اپنی مخلوق میں سے ایک مچھر کے ذریعے سے حلاق کی وہ چاہے تو عوابیل کے کنکر سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو حلاق کر یہ اللہ کا نظام ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو یہ اتمنان رکھیے پرسکون رہیے کبھی بھی ظلم جو ہے وہ بہت زیادہ عرصے چلتا نہیں یہ ضرور ہے کہ رات تھوڑی طویل ہو جاتی ہے موقع دیا جاتا ہے صدرنے کا سنبھلنے کا اور دوسری طرف دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی اور کیسی کیسی لا زوال قربانیاں آپ نے دی آپ ابو الانبیاء ہیں تمام انبیاء آپ کے بعد جتنے تشریف لائے وہ آپ ہی کی اولاد میں سے خواہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہوں یا بنی اسرائیل میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں یا حضرت اسماعیل علیہ السلام یہی وجہ ہے کہ مسلمان تو خیر سبحان اللہ ہم تو نماز میں بھی درودِ ابراہیمی پڑھتے ہیں مگر باقی جو مذاہب ہیں اس میں عیسائیت میں دیکھیں آپ یہودیوں کو دیکھیں تو وہاں بھی بڑی تقریم کی جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہاں ہم ابراہیم کہتے ہیں وہ ابراہم کہتے ہیں مطلب مختلف نام لی جاتے ہیں انداز مختلف ہوتا ہے لیکن عزت اور توقیر کی جاتی ہے کیونکہ تمام انبیاء آپ کے بعد جتنے بھی آئے وہ آپ ہی کی اولاد میں سے اور آپ اللہ کے خلیل ہیں اللہ کے دوست ہیں اور یہ مقام و مرتبہ کیسے آتا ہوا اس لیے کہ آپ اللہ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہے کیونکہ آپ کی داستان جو ہے وہ عشق و محبت والی داستان اور عشاق کو ہی سمجھ میں آئے گی آپ کی داستان اکل و خرد والے تو سوچتے رہیں گے عشق والے سمجھ جائیں گے کہ آپ کی داستان کیا ہے جب نارے نمرود میں ڈالا جانے لگا جبریلی امین آئے کہا کہ ابراہیم کو یہ حاجت ہے اس موقع پر کیونکہ آپ نے نمرود کے سامنے حق بات کی ایلائے کلمت الحق کہا انہوں نے آپ کو جب آگ میں ڈالنے کی تیاری کی رسیوں سے باندھ دیا گیا منجنی کے ذریعے جب آپ کو ڈالا جانے لگا تو جبریلی امین آگئے اب دیکھیں اس موقع پر بھی آزمائش ہوتی ہے کہا ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتاؤ تو آپ نے فرمایا تجھ سے کوئی حاجت نہیں کہا اللہ سے کوئی حاجت ہو تو بتاؤ میں پیغام لے جاتا ہوں تو آپ نے فرمایا کیا میرا رب دیکھ نہیں رہا میرا رب دیکھ نہیں رہا اگر رب جلیل کی یہ مرضی ہے تو اس کے خلیل کی بھی یہی مرضی جے سونا میرے دکویچ رازی میں سکنو چلے پاہم تو یہ مقام ہے یہ سمجھنے کی بات ہے اچھا روحانیت میں بھی عشق کی راہ میں بھی راہ سلوک میں بھی یہ ایک نکتہ ہے جو سمجھنے کا ہے اور جس کو یہ سمجھ آ گیا وہ کبھی بھی زبان پر شکوا اور شکایت نہیں لاتا کبھی بھی وہ غم سے گھبراتا نہیں ہے کیونکہ دیکھئے ایک بچہ ہے وہ جب ایک امتحان دیتا ہے تو وہ اگلے مقام پہ جاتا ہے اگلی کلاس میں جاتا ہے تو یہاں بھی یہی ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے گی تو اس کے بعد آپ کا مقام اور مرتبہ اور بلند ہوگا اور یہ ایک نکتہ میں جو ارز کرنے لگا ہوں اسے زندگی میں جو بندہ اپنی زندگی میں اسے شامل کر لے یہ بڑا لطیف نکتہ ہے وہ کیا ہے اللہ والوں کو یہ بات سمجھ آ گئی اللہ کے انبیاء تو یہ بات جانتے ہی تھے کہ ہر چیز اسی کی مرضی سے ہوتی ہے رات بھی اسی کی مرضی سے آتی ہے اور دن بھی سردی بھی اسی کی مرضی سے آتی ہے اور گرمی بھی اسی کے حکم سے آتی ہے یعنی لائف میں یہ جو دونوں چیزیں ہیں خوشی اور غم سب وہیں سے اگر غم نہ ہو تو خوشی کا کیسے پتا چلے سردی نہ ہو تو گرمی کا کیسے پتا چلے تو دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں اور جو بندہ زندگی میں اس راز کو سمجھ جاتا ہے کہ سب وہیں سے ہے لائف میں مشکل وقت جب قوموں پر آتا ہے تو ان کے لئے آگے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں جب بھی اس پروسس سے کوئی بھی گزرے گا وہ کندن بنے گا وہ ہیرہ بنے گا بھئی یہ انگوٹھی میں میرے جو نگینہ ہے یہ ایسے تو یہاں تک نہیں پہنچا ہے یہ نکلا اور پتہ نہیں کس کس پروسس سے ہوتا ہوا ہوتا ہوا کتنی سختیوں کے بعد آ کر یہ یہاں اس انگوٹھی میں جڑا ہے تو یہ ایک پروسس ہے لائف میں یاد رکھئے گا اگر مشکلات سے گھبرا گئے آپ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اس وقت جو تدبیر کر سکتے ہیں جو حکمت عملی کر سکتے ہیں اس سے نکلنے کی جو کوشش کر سکتے ہیں ضرور کریں کوشش کا ہمت کا حکم دیا گیا لیکن رونے دھونے کے لئے ایک چیز ہو گئی کسی نے دھکا دے ہی دیا آپ گر گئے چلیں اب یہ نہ سوچیں اب یہ سوچیں نکلنا کیسے اب انرجی وہاں لگائیں کیسے نکلنا ہے یہ چھوڑ دیں کیسے گرا تھا میں کس نے دھکا دیا چھوڑ دیں اور جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ میں گرا کیوں تھا اللہ 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 پھر تو آپ اسی غم کو ہمیشہ یاد رکھیں گے ابراہیم علیہ السلام جب نار نمرود سے باہر تشریف لائے وہ آگ تو اللہ کے حکم سے گلزار ہو گئی سوائے ان رسیوں کے باقی اس آگ نے کسی چیز کو بھی نہیں جلایا اور جب آپ چالیس دن کے بعد باہر تشریف لائے آگ بج گئی اتنی بڑی آگ تھی کہ چالیس دن لگے اس کو بجنے میں تو جب آپ باہر تشریف لائے تو کبھی کسی نے پوچھا کہ ابراہیم زندگی کے سب سے حسین لمحات کون سے تھے تو آپ نے فرمایا وہی جو میں نے نار نمرود میں گزارے تھے یہ راز ہے کبھی کبھی اس زخم سے اور اس تکلیف سے اور اس واقعے سے انسان کو عشق ہو جاتا ہے یہی بات استاد واصف صاحب نے کہی کہ سراغ زندگی بکشا ہے جس نے سراغ زندگی بکشا ہے جس نے اسی غم سے محبت ہو گئی ہے یہ زخم ہے تیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی تو کبھی کبھی اس واقعے سے کیونکہ کوئی بھی ایسا واقعہ لائف میں ہوتا ہے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے وہ وہاں تصور کرتا ہے اکیلے میں دعائیں مانگتا ہے اپنا کنیکشن وہاں جھوڑتا ہے جو گیپ آ چکا ہوتا ہے وہ فلفل ہو رہا ہوتا ہے رابطہ بحال ہو جاتا ہے اور مشکلات تو خیر وہ ایک پروسیس ہے اس نے تو جانا ہی جانا ہے نکل جاتی اللہ نے کوئی رات ایسی بنائی نہیں کہ جس کے بعد صبح نہ ہوتی ہو ٹائم تو گزر ہی جاتا ہے لیکن اس میں جو عشق اور مستی اور جو جذب و شوق اور جو گداز ملتا ہے آنکھوں کی جو نمی ملتی ہے یہ انسان کو ہمیشہ وہ علمہات یاد کراتی بس یہ ذہن میں رکھیں کبھی بھی تکلیف سے مشکل وقت سے گھورانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا اللہ نے چاہا تو یہ تمام چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں قرآن کریم نے بھی ہمیں سمجھائی کہ انہمال اسری اسرہ کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے مشکل کے بعد نہیں ساتھ اسی میں آسانی ہے ڈھونڈو تو سعی تمہیں نظر آ جائے گی کبھی کبھی جب انسان اس سے نکل جاتا ہے پھر سوچتا ہے کہ یار وہ واقعہ ہوا تو میں آج یہاں تھا میری زندگی میں موسیقی